دین کو صرف پہنچا دینے پر ذمہ داری ختم نہیں ہو جائے گی دین کو بالفعل غالب کرو ہم نے تمہیں ایک نظام دیا ہے اس نظام کو قائم کرو ہم نے تمہیں شریعت دی ہے قانون دیا ہے اس شریعت اور قانون کو نافذ کرو ایک بات تو یہ ہے نا کہ میرے ذمہ پہنچا دینا تھا میں نے پہنچایا چھٹی اب آپ جانے آپ کا کام دیکھئے کہ نہیں صرف پہنچانا نہیں ہے قائم کرنا ہے غالب کرنا ہے اللہ کا بول بالا کرنا ہے اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے اللہ کے قانون کو جاری کرنا ہے رائچ کرنا ہے یہ جو ہے تیسری منزل اس کے لیے بھی چار اسطلاحات ہیں قرآن کی سب سے پہلے سورہ مدسر جو ابتدائی سورت ہے قرآن مجید کی اے لہا اپنا لپڑ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاؤ کمر کسو اپنی جد و جہود کا آغاز کرو لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کرو بڑائی کرو کے کیا معنی صرف اللہ اکبر کہہ دو تو فارغ ہو جاؤ گے نہیں تکبیر کے معنی کیا ہے اللہ کو بڑا کرو اتنی عربی تو آتی ہوگی تکبیر کے معنی بڑا کرنا تصغیر کے معنی چھوٹا کرنا اس میں تصغیر کتاب سے کتاب چاہ ٹھیک ہے تصغیر کے معنی آسان کرنا تصغیر الاملا اللہ کو بڑا کرو کیا معنی اللہ بڑا ہے لیکن اس کی بڑائی معنی نہیں جا رہی اس کی بڑائی نافذ نہیں ہے عدالت میں بڑا نہیں یہاں تو پھر بھی ہے کچھ میں نے آج یہ اخبار میں پڑھا ہے کہ ایک زانی ہے اس کو رجم کیا جائے گا معنی ہوا کہ عدالت میں اللہ بڑا ہے اللہ کا رسول ان کا حکم بڑا ہے چور ہوگا ہاتھ کٹا جائے گا لیکن جس عدالت میں چور کا ہاتھ نہ کٹ رہا ہو وہاں کون بڑا ہوا جو دوسرا قانون ہے جس نے بنایا وہ بڑا اللہ کا قانون چھوٹا اللہ کا قانون چھوٹا تو اللہ چھوٹا سیدھ سیدھی بات ایک پارلیمنٹ اگر ایسی ہے جس میں یہ تیہ ہو اللہ کے حکم کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا تب تو اللہ بڑا ہو گیا اور اگر یہ تیہ نہیں ہے جمہور کے نمائندے جو قانون چاہے بنا دے تو بڑے کون ہوئے جمہور اللہ تو چھوٹا رہ گیا اللہ کا حکم جمہور اس حکم کو اوور رول کر سکے اس حکم کو ٹھکرا کر کوئی اور قانون بنا سکے تو کون چھوٹا اللہ کون بڑا جمہور اللہ کو بڑا کرو وہ نظام قائم کرو جس میں اس کی بڑائی مسلم ہو کوئی گوشہ ایسا نہ رہ جائے جس میں اس کی بڑائی نہ نافذ ہو بات جان رہے ہیں آپ نے سمجھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تکمیر ہو گئی ہو گئی ذکر ہو گیا سواب مل گیا تکمیر نہیں ہوئی تکمیر کا مفہوم کچھ اور ہے کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ذکر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ذکر ہے لیکن جب کہا جائے گا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اس کی تکمیر کرو جیسے کہ اس کی تکمیر کا حق ہے وہ کیسے ہوگا پوری آیت پڑھ لیجئے سورہ بن اسرائل کی آخری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اس کا سواب ملتا ہے لیکن اس تک نگاہ کو محدود نہ رکھیں البتہ اقبال نے کچھ اور انداز میں بات کہی ہے اب شائر ہیں اور یہ کہ اس کے اندر ایک شکو ہے اپنا یا وسعتِ افلاق میں تکبیرِ مسلسل یا خاک کی آگوش میں تسبیح و مناجات وہ مسلکِ مردانِ خداگاہ خدا مسک اور یہ مذہبِ مُلَّا و جمادات و نباتات وہ تکبیر کونسی ہے تو جو مجاہی تکبیر کرتا ہے اللہ اکبر جب وہ کہتا ہے میدان میں پرواز ہے دولوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن مُلَّا کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور دلی میں انگریز کا سیکریٹیریٹ تھا کے نہیں وائس رائگل لوج کے پاس بھی کوئی مسجد ہوگی اور وہاں بھی ازان ہوتی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر وہ وائس رائے ہستا ہوگا کے نہیں اللہ کا بڑا بڑا میں ہوں بڑا انگریز کا قانون ہے اللہ کا قانون تو ہم میں ساکت کیا ہوا ہے لیکن اچھا ہے کہنے والے کو پتا نہیں کیا کہہ رہا ہے اگر کہنے والے کو پتا ہو کیا کہہ رہا ہے تو وہ کلمہ بغاوت ہوتا بھی اس کے صدا بہت ہوتی ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں ایسے لوگ تھے پیدا ہوئے بغاوت کا مقدمہ چلا مولانا مولانا محمد علی جوہر پر مولانا حسین احمد بدنی پر رحمہم اللہ کراچی میں اب بھی وہ حال موجود ہے اور ہر سال میں بھی وہاں تقریریں کرتا ہوں سیرت کے زمانے موضوعات پر خالق دینا حال میں انگریز کی عدالت کے سامنے ہمارے ان بزرگوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہاں ہم باغی ہیں اللہ کا ماننے والا کسی اور کی حکومت کو نہیں مان سکتا لیکن یہ تو چند ہی لوگ تھے باقی سب ہم لوگ اقراری مجرم ہیں یہ کلمہ بغاوت ہے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں دوسرا لفظ کیا ہے ان اقیم الدین و لا تتفرقو فی سورہ شورہ مسلمانوں ہم نے تمہیں دین اس لیے دیا تھا کہ دین پامال ہو اور تم زندہ رہو سوچئے یہ دین کا حق تم نے سمجھا ہے دین مغلوب رہے دین گرا ہوا ہو میں نے حالی کے اشارہ آپ کو سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبھر نہ دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد دریا کا ہمارے جو اُتر نہ دیکھے دین مغلوب ہو دین پامال ہو اغیار اس کو پاؤں تلے روند رہے ہو اور اللہ کا وفادار بندہ پاؤں پھیلا کر سو رہا ہو مال بچوں میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہا ہو ہے کوئی غیرت کا موقع یہ دین قائم ہونے کے لئے آیا قائم کرو اقامت دین اسی کا نام ہے جو آخری تقریر کا موضوع ہے تو اس کا طریقے کار کیا ہے آجنا بتا رہا ہوں یہ تینسری چھت ہے تکمیر رب اقامت دین تیسرا لفظ کیا ہے اظہار دین اظہار کے لفظی معنی کیا ہے غلبہ دین کو غالب کرنا سورہ صف میں بھی آیت آئی سورہ توبہ میں بھی آئی سورہ فتح میں آئی ہے آخری ٹکڑا مختلف ہے باقی پوری آیت میں آئیت ہم نے اپنے رسول کو بھیجائی اس لیے الہدہ دے کر قرآن حکیم اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر سمجھی بات اظہار دین کے کیا معنی دین اللہ کا غالب ہو جائے پورے نظام زندگی پر کوئی حصہ زندگی کا صالح نہ نہیں چوتھی اسطلاح یہ سورہ بقرہ میں آئی ہے اور سورہ انفال میں سورہ انفال میں زیادہ پرسکوں الفاظ ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ اے مسلمانوں جنگ کرو اللہ کے دشمنوں سے یہاں تک کہ فتنہ اور فساد فروح ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لئے سمجھ رہے ہیں؟ فتنہ اور فساد کیا ہے؟ موٹی سی بات سمجھئے آپ کہیں کہ صاحب امریکہ میں تو کوئی فتنہ نہیں کوئی فساد نہیں وہ فلاں سوسائیٹی تو بڑی پورا من ہے اصل فتنہ کیا ہے؟ اگر ڈاکھوں کے دیرے میں آمن ہے تو کیا اسے آمن کہا جائے گا؟ بات سمجھئے اصل فتنہ کیا ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ اس پر حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ جو اپنی حکومت جمع رہا ہے وہ کون ہے؟ ہے؟ باغی؟ کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ جو یہ کہے کہ مجھے اختیار ہے جو چاہوں کرو وہ کون ہے؟ باغی اور جو اللہ کا وفادار ہے اس کی کیا ذمہ داری ہوگی؟ اس بغاوت کا سر کچلنا اگر نہیں کچلتا تو کیا شمار ہوگا؟ وہ بھی باغی کا ساتھی جو باغی کو برداشت کرے ابیٹمنٹ کہلائے گی یہ جرم کی آنت کہلائے گی دو اور دو چار کی طرح سمجھئے پھر سمجھئے زمین کس کی؟ اللہ کس کو حق پہنچتا ہے کہ اس کا قانون چلے؟ کوئی اور اپنا چلوائے تو کون؟ باغی اور جو اللہ کا وفادار ہے اس کا فرض کیا؟ اس باغی سے نبردازمائی اس کا سر کچلنا اور اللہ کے دین کو اللہ کی حکومت کو قائم کرنا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهُ جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ بغاوت فتنہ فساد ختم ہو جائے قلع قبع ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لئے دیکھئے اگر کوئی ایک شخص بیٹھا ہے کہ میرا اختیار ہے جو چاہوں کرو وہ کون ہوگا؟ وہ فرعون ہے؟ نمرود ہیں تمام انسان مل کر کہیں ہماری مرضی ہے جو چاہے کرے آپ اس کو نیلم پری کہتے ہیں تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری جمہوریت پوری دنیا کی محبوبہ اسلام کے نگاہ میں یہ بھی بغاوت فرق کیا ہے؟ دو ٹن گندگی تھی کوئی ایک سر پر تھی وہ سب میں تقسیم کر دی گئی گندگی تو گندگی رہے گی غیر اللہ کی حاکمیت کا اصول یہ ہے بغاوت حاکم کو ان الحکموں اللہ لاللہ سروری زبا فقط از ذات بے ہمتا کو ہے حکم راہ ایک وہی باقی متانِ آزری اللہ کے دین کا قیام کہلے اللہ کی بڑائی کا نظام کہلے دین کا غلبہ کہلے کل دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے اسطلاحات چار ہیں مفہوم ایک ہے پانچویں اسطلاح حدیث میں آتی ہے حضور سے پوچھا گیا حضور کوئی جنگ کرتا ہے مالِ غنیمت کی خواہش میں کوئی جنگ کرتا ہے اپنی بہادری کے مظاہرے کے لیے کوئی جنگ کرتا ہے کسی قبائلی یا قومی عصبیت میں اس کی مثال تھوڑی سے سمجھا دوں پہلی دو باتیں تو واضح ہیں فرض کیجئے کوئی شخص سے جا تو رہا ہے حضور کے ساتھ ہی کسی غزوے کے لیے اپنے دل میں نیت جو ہے وہ مالِ غنیمت کی ہے نیت تو انڈیویجول ہوتی ہے کوئی شخص جا رہا ہے جنگ کے لیے اپنے دل میں نیت صرف اپنی بہادری کا جوہر دکھانا ہے اور کوئی شخص جا رہا ہے یہ حضور سے مراد کیا ہے فرض کیجئے حضور کسی خاص قبیلے کے خلاف فوج کشی کر رہے ہیں اس قبیلے سے آپ کی کوئی پرانی دشمنی ہے اب آپ کے دل میں یہ ہے کہ اب موقع ملے گا دشمنی نکالنے کا یہ آپ کی جنگ جو ہوگی یہ اپنی حمیت میں ہوگی ہے سمجھ گئے بات قومی حمیت قبائلی حمیت تو سوال کیا تھا کہ حضور ان میں سے مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ شخصے جو جنگ کرتا ہے صرف اس لیے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا کہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے اللہ کی بات کا اونچہ ہو جانا اسی کو آپ کہتے ہیں بول بالا کرنا اللہ کا بول بالا کرنا بات ایک ہی ہے تو تکمیرِ رم کہلے اقابتِ دین کہلے اظہار و دین الحق علی الدین کل ہی کہلے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا کہلے وَيَكُونَ دِینُ كُلُّهُ لِلَّهُ کہلے مفہوم ایک ہی ہے یہ بلند ترین چھوٹی ہے دین کی ان دو میں ایک نسبت ہے اس کو میں مثال سے واضح کر دوں دیکھئے ایک ہوتی ہے بیل وہ زمین ہی پر پھیلتی ہے قدو کی بیل قربوزے کی بیل ککری کی بیل کتنی پھیلے گی پھیلے گی زمین پر اوپر تو نہیں اٹھے گی نا بیگوں میں پھیل جائے رہے گی زمین پر ایک ہے وہ درخت وہ درخت جاتا ہے سیدھا اوپر سمجھ رہے ہیں اسی طریقے سے تبلیغ بھی دو طرح کی ہے ایک ہے خالص مذہبی تبلیغ ایک ہے انقلابی تبلیغ مذہبی تبلیغ کیا ہے صرف عقیدہ پھیلا رہے ہیں عبادات پھیلا رہے ہیں نظام قائن کرنے کا خیال نہیں ہے انقلابی تبلیغ کیا ہے نظام کو بدلنا ہے مذہبی تبلیغ کی سب سے بڑی مثال عیسائیت کی تبلیغ انہیں کچھ اور کرنا ہے سوائے اس کے کہ عقیدہ ڈاغما ہے وہ پھیلا رہے ہیں اور کچھ کرنا ہی نہیں ان کے ہاں شریعتی ساکت کر دی تھی سینٹ پال نے شریعتی نہیں قانون ہی نہیں نظام کہاں ہوگا جب قانون ہے نہیں نافذ کسے کریں گے وہ جو کہتے ہیں گنجی کیا نہائے کیا نہیں چوڑے ہے ہی نہیں بال ہی نہیں ہے تو کس کو دھوئے گی کس کو نہیں چوڑے گی کس کو سکھائے گی ان کے پاس شریعتی نہیں حضرت عیسیٰ تو یہ کہہ کر گئے تھے اب بھی مولفاظ موجود ہے سرمن آف دی ماؤنٹ کے شروع میں don't think I have come to destroy the law ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ میں شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں شریعت موسوی تم پر بھی لاغو رہے گی لیکن سینٹ پال نے بیب جنبش قلم شریعت کو ساکت کر دیا موجودہ عیسائیت حقیقت میں پولزم ہے عیسائیت ہے ہی نہیں اس پولزم میں شریعت نہیں ہے شریعت نہیں تو نافذ کسے کریں دیکھئے فرض کی جائے اسلام میں شریعت نہ ہوتی تو پھر تو ایک اللہ رسول کا نام ہی پھیلانا تھا نا اور تو ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں تھا یہاں سارا معاملہ کیا شریعت ہے قانون ہے نظام ہے تو اللہ اس کے رسول کے نام کو پھیلاؤ پیغام کو پہنچاؤ اور اللہ کے دین کو قائم کرو تو قائم کرنے کی مثال دنیا بھی سطح پر آپ لیں گے خالص مذہبی تبلیغ کی مثال عیسائیت کی تبلیغ انقلابی تبلیغ کی مثال کومیورزم کی تبلیغ کومیورزم میں تبلیغ کرتا ہے کہ نہیں لوگوں کو ہم خیال بناتا ہے کہ نہیں کروڑوں اور اربوں ڈالر کا لٹریٹر رشیہ سے چھپ کر آتا ہے کہ نہیں کیوں آتا تبلیغ ہے نا لیکن یہ تبلیغ کس لیے ہے کومیورزم سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے انقلاب پر پا کرنے کے لیے جمہوری یا سیاسی یا دوسرے جو بھی سرمایہ جارانہ جمہوری نظام ہے ان کو ختم کرنے کے لیے یہ مقصد ہے کہ نہیں کہ یہ تبلیغ ہے انقلابی تبلیغ وہ تبلیغ ہے مذہبی تبلیغ اسلام میں یہ دونوں ہیں دوسری منزل تھی جو میں نے بتائی وہ تبلیغ کی ہے تیسری منزل انقلاب کی نظام بدلو حکومت اللہ کی قائم ہو جمہور کی نہیں شریعت اللہ کی نافذ ہو تو یہ پارلیمنٹ قانون سادی کر سکتی ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کے آکام کے دائرے کے اندر اندر جیسے حضرت مہاد ابن جمل کا واقعہ سنایا تھا اللہ کا حکم مل جائے اس کے مطابق فیصلہ نمبر دو رسول کا فرمان ہے اس کے مطابق کیا اس میں بھی اجتہاد کر سکتے ہیں اب جہاں اللہ کا حکم رسول کا حکم سر تسلیم خم اب جہاں نہیں ہے وہاں اجتہاد ہوگا وہاں پارلیمنٹ صاحبہ جو چاہیں زور لگا لیں اکثریت سے فیصلہ کر لیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوں گا بشرت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کی وائلیشن اس کو کہیں گے اسلامی جمہوریت اور اگر حضرت دعود اور حضرت سلیمان کی طرح کا بادشاہ ہو خود اللہ کے قانون کا پابند اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والا اسے کیا کہیں گے اسلامی بادشاہت یہ بادشاہت اور جمہوریت اس کا تعلق ہے تمدن کے ترقی کے ساتھ ابھی جبکہ انسانی تمدن پریمیٹف سٹیجز میں تھا تو بادشاہت ہی چل سکتی تھی لیکن اسلامی بادشاہت کا کیا مطلب جس کی مثال ہے دعود اور سلیمان کی بادشاہت اور کافرانہ مشرکانہ بادشاہت کی مثال کیا ہے نمرود اور فرعون کی بادشاہت اسلامی جمہوریت کیا ہوگی کہ یہ بات تیہ ہو جائے کہ پارلیمنٹ کے قانون سازی کا اختیار محدود ہے ہماری بدقسمتی کیا ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا پاکستان سے آئے ہوئے ہیں یا ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں یا بگلہ دیش سے جو کبھی مشرقی پاکستان ہوتا تھا ہندوستان کے معاملے کو چھوڑیے ہمارا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے ہماری بدقسمتی کیا ہے ہمارا جرم کیا ہے وہ جو پاکستان پاکستان that was اس میں ہمیشہ جو دستور بنا ہے اس میں یہ الفاظ موجود رہے no legislation will be non dependent to the Quran and the sunna لیکن رہے directive principles میں operative clauses میں نہیں نافذ نہیں کیا اس کو نافذ کیا ہوتا کبھی الہدگی نہ ہوتا اور اس کو نافذ نہیں کریں گے یہ پاکستان بھی نہیں رہے گا اس لیے کہ اس کی مجھے صرف یہ تھی کہ اس کے لیے ہم نے پاکستان بنایا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں کریں گے جو شیئر اپنے مقصد کو کھو دیتی ہے اس کو باقی رہنے کا حق نہیں رہتا سمجھ رہے میری بات بات تلخ ہے حقیقت پر ممنی ہے وہ مقصد کیا تھا ہم ایک ایسا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں اسلام کے اصولِ حریت و مساوات و عقوت کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرو یہ نہیں کیا اسمیتیں اٹھیں علاقائیت اٹھیں اختلافات ہوئے کوئی کسی کا محکوم بننا نہیں چاہتا سندھی کیوں محکوم بنے پنجابی کا ہاں سب اللہ کے محکوم بننے کو تیار ہو جائیں گے بنو تو صحیح اللہ کی محکومیت قبول کرنے کے لیے سب تیار ہو جائیں گے لیکن کوئی انسان کی محکومیت تو اختیار یہ بات جان لیجئے بہرحال یہ تو درہ ایک مقتے میں آ پڑی تھی سخونگسترانہ بات بات اصل کیا ہے سمجھ لیجئے خماری ذمہ داریوں کے یہ تین لیول ہیں نیچے یقین کی بنیاد فاؤنڈیشن اس کا پلنٹ ہے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ اس کلمہ شہادت کے ساتھ نماز روضہ حج زکاة بنی الاسلام و علا خمسن ان پانچ پر وہ اسلام کی چھت ہے اسلام اطاعت تقوی عبادت ٹوٹل ہوگی تب ہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی پارشل عبادت عبادت نہیں جزوی اسلام اسلام نہیں اسلام ہے تو کلی اسلام عبادت ہے تو ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجو اللہ کی بندگی دوسری چھت اس کو پھیلاؤ اس کو عام کرو خجت قائم کرو خلق خدا پر اچھا آج کیا ہوگا وہ فیزیشن ہیل دائی سلف والی بات ہے امت خود محتاج ہو گئی کہ پہلے اس کو اسلام پہنچایا جائے امت کیا پہنچائے گی اسلام کسی کو آئے تو ہم محتاج ہیں لہذا اس کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے عملی پہلے امت کے اندر اس دوبارہ اسلام کو زندہ کیا جائے پھر یہ کہ یہ امت کھڑی ہو جائے بحثیت مجموعی اپنی اس دمہ داری کو ادا کرنے کی نمبر تین صرف دعوت نہیں صرف تبلیغ نہیں صرف عمل برماروف نہیں صرف نہیں اندل منکر نہیں بلکہ دین کا قائم کرنا دین کا غالب کرنا اللہ کی بڑائی کا نظام نافذ کرنا اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا اللہ کی بات کو اوچا کرنا پورے کے پورے دین کو اللہ ہی کے لیے کر دینا آمالا یہ تیسری ذمہ داری موسیقی